بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کین ٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس ون کی اردو کی کتاب میں جو کتابیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب کا ہونا ضروری ہے کیمری سکالر سریز اس لئے کہ ہمارا مین ریسورس یہی ہے اور ہم اسی کو بنیاد بنا کر اردو کی کتاب پڑھیں گے اس کے بعد پیارے بچوں آپ کے پاس اردو کی عاملی کتاب کا ہونا ضروری ہے جیسے ورک بک بھی کہتے ہیں تاکہ ہم سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا اور اس کے علاوہ دیگر سکلز پہ کام کر سکیں پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہوم ورک یا کسی اور مدد کی ضرورت ہے اور کسی سوال کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اپنے والدین سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ کے لیے ہم نے ریسورس پیک بھی تیار کیے ہیں جو ہماری اوفیشل ویب سائٹ کین ٹیپ پبلیشر سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پیارے بچوں چونکہ گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں اور ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو اس کے لیے آپ کے لیے سمر پیک تیار کیا ہے کین ٹیپ نے تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید جی پیارے بچوں آج ہمارا سبق نمبر چھے ہے جس کا ہم پہلا حصہ پڑھیں گے اور سبق کا نام کیا ہے درخت کی آبیتی آبیتی کا معنی کیا ہے آبیتی کا معنی ہے اپنی کہانی سنانا کیا مطلب ہے اپنی کہانی سنانا اور آج کے سبق میں ہم قوائد پڑھیں گے یعنی گرائمر کا حصہ پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں لیکن کتاب کے آغاز سے پہلے سبق کا مقصد معلوم کر لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم فیل اور فائل کا تعرف سیکھیں گے یعنی ہم یہ سیکھیں گے کہ فیل کسے کہتے ہیں اور فائل کسے کہتے ہیں تو آپ تیار ہیں شاب باش تو بچوں سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں فیل کو یہ لفظ کیا ہے فیل کسی بھی کام کے کرنے کو فیل کہتے ہیں اور یہ تو بہت آسان سی تعریف ہے جو بھی کام بچوں ہم کرتے ہیں چاہے وہ ہم گھر کا کام کرتے ہیں چاہے وہ سکول کا کام کرتے ہیں وہ چاہے ہم شوک سے کرکیٹ اور ہاکی یا فٹبال کھیلتے ہیں یا ہم سوتے ہیں یا ہم مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں یا ہم اچھی اچھی جوس اور پانی اور تھنڈا شربت پیتے ہیں جو بھی کام کیا جائے کسی بھی کام کے کرنے کو فیل کہتے ہیں اور یہ تو بہت آسان سی بات ہو گئی مثلا کھانا اور پینا وغیرہ اب کھانا ایک کام ہے اور پینا بھی ایک کام ہے اسی طرح لکھنا یہ بھی بچوں ایک کام ہے پڑھنا اور آپ کو جو بہت پسند ہے کھیلنا یہ سب کیا ہیں کام لہٰذا اس کو ہم کہیں گے فیل جب فیل کی تعریف پیارے بچوں آپ کو آگئی تو اب یقینا فائل کی بات آپ کے لیے بہت بہت آسان ہوگی وہ کیسے چلے فائل کی تعریف دیکھتے ہیں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں فائل کیسے کہتے ہیں کام کرنے والے کو اور کام کو ہم فیل کہتے ہیں یعنی بچوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیل کرنے والے کو فائل کہتے ہیں مثلا جو کھانے کا کام کرے پینے کا کام کرے جو لکھنے کا کام کرے پڑھنے کا کام کرے یا کھیلنے کا کام کرے اس کو ہم کہیں گے فائل مثلا لڑکا اور لوگ میں کہتا ہوں لڑکا کھیل رہا ہے اب کھیلنے کا کام کون کر رہا ہے لڑکا لہٰذا لڑکا ہوگا فائل اور کھیل کیا ہوگا فیل تو بچوں یہ ہے فیل اور فائل کی تعریف اب آگے چلتے ہیں اور فیل اور فائل کو ہم سمجھتے ہیں مثالوں سے کہ فیل کسے کہتے ہیں اور فائل کسے کہتے ہیں آپ کے سامنے کچھ جملے ہم نے لکھے ہیں پہلا جملہ کیا ہے آئیشہ نماز پڑھتی ہے آئیشہ نماز پڑھتی ہے اس میں نماز پڑھنا یہ کیا ہے ایک کام ہے نماز پڑھنا جو کہ بہت اچھا کام ہے اور ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے لہٰذا نماز پڑھنا یہ فیل ہے اور نماز کون پڑھ رہا ہے آئیشہ تو فائل کون ہوگا آئیشہ کتنی آسان سی بات تھی اسی طرح اگلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں احمد نے کھانا کھایا اس میں کھانا کھایا یعنی کھانا یہ فیل ہے اور کھانا کس نے کھایا احمد نے تو احمد کیا ہوگا فائل شاباش علی کھیل رہا ہے ہمارے تیسری مثال علی کھیل رہا ہے اس میں کھیلنا ایک کام ہے اس کو ہم فیل کہیں گے اور یہ کھیل کون رہا ہے جی ہاں علی تو علی کیا ہوگا فائل کتنا آسان ہو گیا اگلی مثال بھی دیکھتے ہیں اور یہ آپ نے مجھ سے پہلے جلدی جلدی سے حل کرنی ہے مثال کیا ہے حسن کام کر رہا ہے اس میں کام کر رہا ہے یہ فیل ہے کام ہے اور یہ کام کون کر رہا ہے جی ہاں حسن تو حسن ہو جائے گا فائل اس لیے کہ فیل کرنے والا حسن ہے اور ہماری آخری مثال فاطمہ سو رہی ہے فاطمہ سو رہی ہے اس میں سو رہی ہے سونا یہ کیا ہے فیل ہے اور یہ سو کون رہا ہے جی ہاں فاطمہ جو تھک چکی ہے اب وہ سو رہی ہے لہٰذا فائل کون ہوگا فاطمہ تو دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا فیل اور فائل کی مثالیں اور فیل اور فائل کو سمجھنا اب ہم چلتے ہیں اپنی ورگ بک کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ورگ بک میں فیل اور فائل کو کس طرح سے بتایا گیا ہے آپ نے یہ سوال میرے ساتھ غور سے سننے ہیں تاکہ آپ مجھ سے پہلے پہلے یہ سوال حل کر لیں اور اپنے والدین سے شاباش لیں ہمارا پہلا سوال ہے اور سوال غور سے سنیں میں نے ٹی وی دیکھا اس جملے میں فیل ہے اس جملے میں فیل کون سا ہے جملہ پھر دیکھ لیں میں نے ٹی وی دیکھا ٹی وی یا دیکھا کام کیا ہے ٹی وی کو دیکھنا ٹی وی تو کوئی کام نہیں ہے کام کیا ہے دیکھنا لہٰذا ہمارا درست جواب یہ ہوگا دوسرا سوال تاہیر بس پر سوار ہوا زیل میں فائل ہے یعنی اس جملے میں فائل کون سا ہے اور فائل کسی کہتے ہیں جو کام کرتا ہے لہٰذا کام کرنے والا کون ہے تاہیر تو اس کو ہم ٹک کا نشان لگا دیں گے تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں شوکت نے بلہ توڑا اور یہ بہت بری بات ہے آپ نے بلہ نہیں توڑنا بلکہ مل کر کھیلنا ہے اس جملے میں شوکت ہے یعنی شوکت نے بلہ توڑا اب شوکت کون ہے بلہ توڑنے والا یعنی کام کرنے والا لہٰذا بچوں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فائل ہے سوال نمبر چار حمیدہ نے کپڑے خریدے خریدنا یہ فیل ہے یا فائل ہے فائل نہیں ہے اس لئے کہ فائل تو کام کرنے والے کو کہتے ہیں جو حمیدہ ہے ہم نے خریدنا کے بارے میں پوچھا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ خریدنا ایک فیل ہے لہٰذا ہم اس کو ٹک کا نشان لگا دیں گے اور آخری سوال تو بہت آسان ہے پرندوں نے گھونسلے بنائے قوائد کی روح سے پرندوں یہ کیا ہے یہ فیل ہے یا فائل ہے فیل یعنی کام ہے یا کام کرنے والا تو بتائیں پرندے کام ہے یا کام کرنے والے ہیں جی بالکل کام کرنے والے ہیں اور کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں لہٰذا آپ آنکھیں بند کر کے بھی فائل پر ٹک کا نشان لگا سکتے ہیں اور یہ کام اب آپ نے اپنی ورگ بک میں خود کرنا ہے اور اب آپ کو دیتے ہیں چھوٹا سا اور بہت مزے کا گھر کا کام جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے وہ کیا ہے آپ کے سامنے چار جملے لکھے گئے ہیں بچے پتھر مارتے ہیں درخت ہمیں سایا دیتا ہے لوگ درخت سے لکڑی کاٹتے ہیں اور ہم درخت سے پھل کھاتے ہیں آپ نے ان چار جملوں کو غور سے پڑھنا ہے پیارے بچوں اور ان میں سے فیل اور فائل الگ الگ کر کے پہلے جملے کا فیل یہاں پر اور فائل یہاں پر لکھنا ہے دوسرے جملے کا فیل اور فائل تیسرے جملے کا فیل اور فائل اور آخری یعنی چوتھے جملے کا فیل اور فائل آپ نے یہاں لکھنا ہے اور آپ نے جلدی سے اور فٹہ فٹ یہ کام کر لینا ہے اور گھر میں آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو فیل اور فائل کی سمجھ اچھی طرح آ چکی ہوگی اور آپ اپنے والدین کو بھی فیل اور فائل کا سبق اب زبانی سنا سکتے ہیں اور آپ گھر کا کام بھی کریں گے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی